دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں حالی میائی سیریز ہرٹ بیٹس کو جو کی آپ کو جرور پسند آئے گی اس لیے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے ہم چلیے کہانی شروع کرتے ہیں تو اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہم 2030 میں اکشت نام کے ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جسے پولیس جیل میں ڈال دیتی ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں جیل میں آنا ڈیزلو نہیں کرتا تھا پر پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں آنا پڑا پھر وہ اپنی کہانی بتانا شروع کرتا ہے اور کہانی پاسٹ میں جاتی ہے 2024 میں جہاں ہم اکشت کے دوست رشی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک جارٹ فیملی سے آتا ہے وہ کافی امیر ہے پر گھر والوں کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر بن رہا ہے پھر ہم پلکیت اور روچی نام کے ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو ساتھ میں ہر چیز کرتے ہیں اور ساتھ میں رہنے کے لیے ہی دونوں ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں پھر ہمیں اکشت کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پورے بیچ کا ٹاپر تھا اور وہ کسی سے بھی پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا اکشت کے اوپر 20 لاکھ کا کرجہ بھی تھا اس لئے وہ دن رات بس محنت کرنا چاہتا تھا اور اپنی ماں کو اچھی جندگی دینا چاہتا تھا اس کی ماں گاؤں میں ایک چھوٹے سے ہسپٹل میں نرس ہے اس کے بعد ہم سانج نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی فیمس سرجن سواتی اور انیل روڑا کی بیٹی ہے اور یہ بھی اکشت کے بیچ سے ہی تھی جو بڑھائی میں اکشت کو ٹکر دیتی ہے اکشت کے دل میں سانج کے لیے فیلنگز تو تھی پر وہ اپنے سپنے کے لیے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور بس سانج کو اپنا کامپیٹیٹر مانتا ہے اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہاں ان سب کیس ہسپٹل میں انٹرنشپ چل رہی ہے اب اگلے دن انٹرنشپ کے پہلے دن کا سین دکھاتے ہیں جہاں اکشت ہسپٹل آتا ہے اور اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کا کیس دل سے دیکھنا سب صحیح ہو جائے گا مہی سانج کے ممی پاپا اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو کبھی پیشنٹ کے لیے ججباتی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ان دو لوگ کو الگ الگ طرح سے پرورش دی گئی ہے مہی سانج کے ممی پاپا کہہ دیں کہ تمہیں اس ہسپٹل کی ایم ڈی آنندہ سے ریکممنڈیشن لیٹر لینا ہوگا کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے مہی اکشت بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں آنندہ سے لیٹر آف ریکممنڈیشن لے کر رہوں گا اس کے بعد ہمیں آنندہ بچوں کو اس پیچھ دیتے ہوئے دکھاتے ہیں جہاں آج پہلے دن سانج لیٹ آتی ہے اور یہ بات آنندہ بھی نوٹس کرتی ہے پر کچھ کہتی نہیں حالکہ اس کے بعد سب اپنے کام پر چل دیتے ہیں مہی آج اکشت سانج کو کہتا ہے کہ دیکھنا میں تم سے اچھا سرجن بن کے دکھاؤں گا جس پر سانج کہہ دے کہ تم بینا بات کے کامپٹیشن کرتے رہتے ہو پر اکشت کا کہنا تھا کہ تم تو ویسے ہی رئیس باپ کی اولاد ہو تمہیں کیا پتا اسٹرگل کیا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر سندیپ آتے ہیں جو ان کو گائیڈ کریں گے اور وہ سب کو ڈاڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری ریپورٹنگ ٹائمنگ صبح آٹھ بجے سے ہے اور یہاں کوئی بھی گلتی ہوئی تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں جس کے بعد دن سب کی انٹرنشیپ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں بھی اکشت بات بات پر سانج سے کمپیٹ ہی کیے جا رہا تھا اب ایسے ہی آج کا دن بیٹھ جاتا ہے اور پھر اگلے دن یہ لوگ دوبارہ سے اپنے کام پر آ جاتے ہیں یہاں اب ایک پیشنٹ کے پاس جاتے سمیں سانج کہتی ہے کہ یہ کام میں کروں گی پر اکشت کا کہنا تھا کہ میل پیشنٹ ہے اس لئے وہ میں ہی کروں گا پھر اکشت سانج کو جلدی سے لفٹ میں فساک کر خود پیشنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کے بعد جب وہ اس کا یورین بیک چینج کرنے لگتا ہے تو پیشنٹ کہتا ہے کہ میں یہ سب ڈاکٹر سے کراؤں گا انٹرن کو کچھ بھی نہیں آتا تب ہی وہاں سانج آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میں کر دیتی ہوں تو پیشنٹ دونوں کو منع کر دیتا ہے اور سانج نہیں مانتی تو اکشت سے وہ بیک چھیننے لگتی ہے تب چھینہ جھپٹی میں وہ یورین اسی پیشنٹ پر گر جاتا ہے اور ان دونوں کی حلط خلاب ہو جاتی ہے تب یہاں پر سارے لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی تو یہاں کے ویدھائک کا پی اے ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تم پر کیس کروں گا تب ہی اکشتوس آدمے کے پاس ایک دوائی دیکھتا ہے جو چکر آنے کی دوائی تھی اور یہ بات اسے بڑی عجیب لگتی ہے خیر اب ڈاکٹر سنڈیپ ان دونوں کو بلاتے ہیں اور انہیں خوب دھمکاتے ہیں کہ دوسرے دن ہی کان کر دیا آپ تو میں یہاں سے اندہ کبھی بھی باہر نکال دے گی یہ سنکر اکشتوس آنج معافی مانگتے ہیں کہ سر ایک بار بچالو بس تب سنڈیپ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے اس پی اے کو مناؤ وہ کوئی کیس نہ کرے تب تم بچے جاؤگے ساتھ ہی وہ رشی کو ایک پیشنٹ کے پریبار سے سائن لانے کا کام دیتا ہے تب ہی یہاں پر دوسری ڈاکٹر جیتنا آتی ہے جو سنڈیپ سے کہتی ہے کہ انٹرن کو چیزیں تم ٹھیک سے تکھاؤ پر یہاں سنڈیپ اسی کو چپ کرا دیتا ہے اور ہم سمجھ پہتے ہیں کہ سنڈیپ کافی اڑیل ٹائپ کا انسان ہے اس کے بعد اکشت اور سانج سوچنے لگتے ہیں کہ اس پی اے کو کیسے منائے جو وہ کیس نہ کرے پر انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ رشی اس پیشنٹ کے پریبار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا پر وہ اسے کہیں نہیں ملتے ادھر اکشت اور سانج جب چائے پی رہے ہوتے ہیں تب وہاں چائے والا کان میں انگلی کرتا ہے جو دیکھ کر اکشت کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پی اے کے پاس چکر کی دوائی دیکھی تھی اور یہ بتا کر وہ سیدھا پی اے کے پاس بھاگتا ہے میں رشی کی ہیلپ وہ ڈاکٹر چیتنا کرتی ہے جو کہتے کہ پیشنٹ کے فادر یہی تھے تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پایا پر یہاں رشی کو ڈاکٹر چیتنا پسند آ جاتی ہے ادھر اکشت اور سانج پی اے کے پاس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو چکر والی دوائی دوبارہ لینی نہیں پڑے گی بس آپ ایسے کان میں انگلی مت دیا کرو اس سے اپنے کان میں ہی پرابلم ہوتی ہے جو بات پی اے کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتا نہیں اب وہ پی اے کیا کرے گا تب ہی سندی پا کر بتا دا ہے کہ پی اے نے کوئی کمپلین نہیں کی تم سب بچ گئے یہ سن کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں آج اکشت پہلی بار سانج اسے ہاتھ ملاتا ہے تب ہی سانج کو ہمیں انزائیٹی ہونے لگتی ہے اس لئے وہ آ کر دوائی کھاتی ہے جو کہ دور سے کھڑا اکشت دیکھ رہا ہوتا ہے پر اسے سمجھ نہیں آتا کہ سانج کس کی دوائی کھا رہی ہے یہی پر اپیسوڈ ون ختم ہوتا ہے اپیسوڈ ٹو کی شروعات میں اکشت پریزنٹ میں ایک بلیزر پاس رکھ کر بتاتا ہے کہ یہ میرے لئے بہت خاص ہے اور کہتا ہے کہ اس سمجھ بھی مجھے پہلی بار کسی کے لئے فیلنگس آئی تھی پھر سین پاسٹ میں جاتا ہے جہاں جس سانج کی مام اسے ڈاڑ رہی تھی کہ تم ہسپیٹل میں ایسے گلتی کیسے کر سکتی ہو اصل میں سانج کی ماں کو ان کا نام خراب ہونے کا ڈر تھا تب سانج ڈاڑ کھا کر چپ چاپ چلی جاتی ہے پھر اس سے اکشت اور رشی ملتے ہیں جو آج اسے کافی اچھے سے بات کر رہے تھے پر سانج پہلے سے ہی اپنی ماں کی باتوں سے گصہ تھی تو وہ اکشت کے چھوٹے سے مجاک سے ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اور اسے سنا کر چپ چاپ چلی جاتی ہے یہاں بیچارا اکشت کچھ کہہ بھی نہیں پاتا اس کے بعد ہم ڈاکٹر چیتنا کے پاس روچی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک دن کی چھٹی مانگ رہی تھی میں پلکت سندیپ سے چھٹی مانگ رہا تھا جہاں روچی کو تو چھٹی مل جاتی ہے پر پلکت کو نہیں ملتی اصل میں دونوں کو ڈیٹ پر جانا تھا پر یہ جانا ہی پاتے تب ہی سانج دیکھتے کہ ہسپٹل میں اکدم سے بھیڑ بڑھ گئی ہے اور وہاں کی ہیڈ نرس جسے سب بیجی کہتے ہیں وہ بتا دے کہ ڈینگو بڑھ گیا ہے اس لئے آج کا پورا دن سب کی علاج میں ہی جائے گا جس کے بعد سب لوگ پیشنٹس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اسی بیچ اکشت اور سانج کی چھوٹی موٹی بحیث بھی ہوتی رہتی ہے گھر یہاں ریشی ایک لیڈی کا چیک اپ کرنے آتا ہے پر اسے پتا نہیں تھا کہ لیڈی اس سے کیسے بات کی جاتی ہے تب وہ سعجیب طریقے سے بولتا ہے اور یہ چیتنا دیکھ لیتی ہے پھر چیتنا اسے سائیڈ میں لے جا کر بری طرح سے ڈاڑتی ہے اور ریشی بس چپ چاپ سنتا رہتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکا بھاگتے ہوئے آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میرے ممی پاپا دونوں کو ڈینگو ہو گیا ہے تب اس کی مدد کے لیے سانج اور اکشت جاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ ہسپٹل میں تو بیڈی کھالی نہیں ہے یہی پر اپیسوڈ 2 ختم ہوتا ہے اپیسوڈ 3 کی شروعات میں اکشت اور سانج دماغ لگاتے ہیں اور کسی طرح سے ہسپٹل کے امپلوئے سے بیٹ کا ریجمنٹ کروا کر ان کا علاج شروع کروا دیتے ہیں تب ان کا لڑکا آ کر بتاتا ہے کہ میرا بیجنس پورا ڈوب گیا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ میرے ممی پاپا کا خیال رکھو میں پیسو کا انتجام کرنے جا رہا ہوں یہ سب سن کر یہ دونوں بھی آنند اور ایکاؤنٹس والے سے بات کرنے جاتے ہیں کہ کوئی کوٹا ہے کیا جس سے ان کا علاج فری میں ہو جائے تب وہ لوگ منع کر دیتے ہیں کہ کوٹے والے فرنٹ تو ختم ہو گئے ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکے کا بری طرح سے ایکسٹیڈنٹ ہوا ہے اور اسے ہسپٹل لائے جاتا ہے تب ہی وہاں چیتنا آتی ہے اور وہ ریشی سے کہتی ہے کہ اس کا دھیان بھٹکاؤ میں دوائی لے کر آتی ہوں اس پر ریشی پہلے تو اس سے بات کرتا ہے لیکن جواب نہ دینے پر وہ اس کی امگل ہی طور دیتا ہے جو چیتنا دیکھ لیتی ہے اور پھر اسے سناتی ہے اس پر ریشی کہتا ہے کہ دوسری چوٹ لگنے سے دھیان دوسری جگہ جاتا ہے اور انسان خوش میں رہتا ہے یہ بول کر ریشی ماں سے چلا جاتا ہے اور چیتنا دیکھتی رہ جاتی ہے ادھر اب اکشت کچھ سوچ کر ایکاؤنٹس والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا اسٹائپینٹ ہے نا جو آپ مجھے بھیجنے والے تھے اسے آپ ہسپٹل میں ہی رکھ لو پر ان دونوں آدمی عورت کا علاج مت روکو جس پر وہ کہتا ہے کہ اس سے تو صرف ایک دن کا ہی خرچہ نکل پائے گا یہ سن کر سانج روچی اور پلکی تینوں اپنا اسٹائپینٹ دے دیتے ہیں کہ چار دن میں تو وہ نورمل ہو ہی جائیں گے جو دیکھ کر اکشت خوش ہو جاتا ہے اور اس کی فیلنگ سانج کے لیے اور بڑھ جاتی ہے ادھر پل کتنے روچی کے ساتھ ہسپٹل میں ہی ڈیڑھ کے پلاننگ کر لی تھی جو وہ اچھے سے مناتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کی ماں اب ہوش میں آ گئی ہے جو سانج اور اکشت کو تھینکیو کہتی ہیں اور اس سے اکشت بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو میں کسے کے کام تو آیا پھر جب یہ سب لوگ بہار نکلتے ہیں تو ڈاکٹر سندیپ چاروں کا خوب مجاگ بناتے ہیں کہ تم کب تک ایسے لوگوں کی مدد کر پاؤگے آخر کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس جس پر یہ کچھ بول نہیں پاتے اس کے بعد ہم رشی کو ڈاکٹر چیتنا کے ساتھ کار میں دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں کس کر رہے تھے یعنی رشی نے چیتنا کو ایمپریس کر لیا تھا یہی پر ایپیسوڈ 3 ختم ہوتا ہے ایپیسوڈ 4 کی شروعات میں رشی اگلے دن چیتنا سے ملتا ہے تو چیتنا کہتے کہ کل رات جو ہمارے بیچ ہوا وہ بس گلتی تھی کچھ سیریس مت سمجھ لینا جس پر رشی تو پورا چیپ ہونے لگتا ہے کہ بات آگے بڑھ گئی ہے لیکن چیتنا اس کی نہیں سنتی اب ہم سارے انٹرن کو ڈاکٹر اناندہ کے پاس دیکھتے ہیں جہاں اناندہ بتا دے کہ ایک بچہ کئی مہینوں سے کومہ میں ہے اب ہم چاہ دے کہ کوئی ان کے ماں باپ سے جا کر بات کرے کہ انہیں اپنے بیٹے کو جھوٹی امید میں جندہ نہیں رکھنا چاہیے وہ اندر سے ختم ہو چکا ہے تب یہ بات کرنے کے لیے وہ اکشت اور سانج کو چنتی ہیں کہ جاؤ اور انہیں کل تک سمجھا دو خیار یہاں سے بہار آتے ہیں پر ان کا درد دیکھ کر وہ کچھ بول نہیں پاتے اس کے بعد شام کو جب اکشت اپنی ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو اس کیس کے بارے میں بتاتا ہے تب اس کی ماں کہتے کہ اس کے ماں باپ ہار نہیں مانیں گے اور چمتکار بھی تو ہو سکتا ہے تم بھی کچھ کرو وہی جب یہی بات سانج اپنے پیرنٹ سے کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو ہے کہ ہسپٹل میں لگاتار اس بچے کے ماں باپ پیسے دے رہے ہیں اور ویسے بھی وہ لوگ امیر ہیں تو جیسا چل رہا ہے چل لے دو یہ سن کر سانجھونی کو سنا دیتی ہے پھر اگلے دن ہم پلکیت اور روچی کو دیکھتے ہیں جہاں جنہیں پوسٹ موٹم کے کام پر لگائے جاتا ہے پر ان دونوں سے یہ کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا میں ریشی کو آج سندیپ نے اپنے برثڑے پارٹی کی پلاننگ کرنے کو دی تھی جس کے تیاریوں میں ریشی بجی تھا اس کے بعد چیتنا سے ریشی ملتا ہے اور فلرڈ کرنے لگتا ہے پھر وہ کہتا کہ آج شام سندیپ کی برثڑے پارٹی ہے کلم میں آپ کو جرور آنا ہے جس پر چیتنا کہتی ہے کہ ہاں دیکھتی ہوں وہی آج اکشت سانجھ سے کہتا ہے کہ میں اس بچے کے ماں باپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا بچ نہیں پائے گا ادھر پلکیت اور روچی کو اس کے سینرڈ ڈاٹ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک باڈی کو یہ سن کر تو اس کے پریوار والے خوش ہو جاتے ہیں یہی پر اپیسوڈ 4 ختم ہوتا ہے اپیسوڈ 5 کی شروعات میں اکشت سانجھ سے پوچھتا ہے کہ آخر کیسے بچے گا ان کا بیٹا تب ہی وہاں آنندہ آ جاتی ہے اور وہ دونوں کو آفیس میں بلاتی ہے تب ہی سانجھ بتاتی ہے کہ میں نے میرے ڈیڈ کے فرینڈ سے اس کیس کو ڈسکس کیا تھا پھر یہاں آنندہ پوری بات سن کر ان دونوں کو ڈار دیتی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تم بات کرنے کی وجہے انہیں ہوپ دے آئے ہو میں ادھر روچی اور پلکت نے جو پوسٹ موٹم میں گروڑ کری تھی اس کی سجا کے طور پر انہیں بچوں کے وارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اور یہاں پتا چلتا ہے کہ روچی کو بچوں سے نفرت ہے گھیر یا اکشت اور سانجھ اب سیدھا اسی بچے کے پیرنٹس پر آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ بچے نہیں پائے گا جو سن کر بچے کی ماں گسے میں انہیں ماں سے بھگا دیتی ہے ادھر روچی کو ایک بچے کی بیماری کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ کسی طرح سے اس کی بیماری کو دور کر دیتی ہے جو کی بیمار نہیں تھا بس اسے لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے یہاں اکشت اس کومہ والے بچے کے پاپا کو باہر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر بھلے ہی اس کے بچنے کے چانسز کم ہو پرچمتکار بھی تو ہوتے ہیں آپ ہی مت متہارنا جو سن کر وہ آدمے خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی ہوپ باقی ہے اس کے بعد وہ لوگ اس بچے کو اپنے گھر میں شفٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اسے وہی پر سمحہ لیں گے پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں چیتنا رشی کے بلانے پر سندیپ کی پارٹی میں آئی تھی تب سندیپ یہاں اس سے ایرگنٹ طریقے سے بات کرتا ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ سندیپ کے مند میں چیتنا کے لئے کسی بات کا گرسہ ہے اب وہ کیا ہے یہ آگے پتا چلے گا خیر فڑ چیتنا یہاں سے سندیپ کو برثڑے وش کر کے چلی جاتی ہے وہی ہم اکشت کی گیم کو دیکھتے ہیں جہاں پر آج سانج بھی آئی تھی تب یہاں یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور اسی کو چیتنا کا میسی جاتا ہے اس لئے وہ چلا جاتا ہے وہیں روچی اور پلکر بھی روم میں چل دیتے ہیں اب یہاں یہ دونوں اکیلے تھے تو ان کی بیچ کافی باتیں ہوتی ہیں جو کی اکشت کو اچھا لگتا ہے یہاں پر اپیسوڈ 5 ختم ہوتا ہے اپیسوڈ 6 کی شروعات میں یہ دونوں خوب شراب پیتے ہیں اور دانس بھی کرتے ہیں جہاں سانج بھی خوب انجوئے کر رہی تھی وہی ہم ریشی اور چیتنا کو دیکھتے ہیں جو انٹیمیٹ ہونے کے بعد آپس میں باتیں کر رہے تھے ریشی کا کہنا تھا کہ کہیں فیلنگز نہ جاگ جائیں پر چیتنا کہتے ہیں کہ فیلنگز کبھی نہیں آنی چاہیے ہم دونوں بس ایسے انجوئے کر سکتے ہیں وہی ہاں دونوں جنے اکشت اور سانج بہار آ جاتے ہیں گھر جانے کے لیے تو اکشت آ کر سانج کو اس کی جیکٹ پہناتا ہے اور پھر دونوں چلے جاتے ہیں پھر اگلے صبح ہسپٹل میں ایک اور نیا کیس آتا ہے کسی بڑے آدمی کا جہاں ڈاکٹر اس سے اس کی سیکس لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں تب اس کی بیوی بھی وہی تھی اور اس کا پیے بھی اس لئے وہ زیادہ کھل کر کچھ نہیں بتاتا پھر جب یہ لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں تو رشی سانج سے پوچھتا ہے کہ میں ٹاکسیک ہوں کیا جس پر وہ کہتے کہ تم ہی جانو اور باتوں کے دوران رشی سمجھ پاتا ہے کہ وہ سچ میں ٹاکسیک ہے جس کی عورتوں کو لے کر یہی سوچ ہے کہ انہیں گھر سمحلنا چاہیے اس لئے وہ خود کو بدلنے کی سوچتا ہے تاکہ چیتنا اسے پسند کر سکے وہی جب روچی اور پلکیت ایک مریج کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ روچی کو چھیڑنے لگتا ہے جس پر پلکیت اس پر ہی بھڑک جاتا ہے تب روچی اسے سائیڈ میں لے جا کر سمجھاتی ہے اور یہاں دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے روچی کہتے کہ میں اپنا خیال رکھ لوں گی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے پھر یہ دونوں اپنے اپنے دوستوں کو جا کر ایک دوسرے کی برائی بتاتے ہیں اور بات ہوئی باتوں میں رشی بتا دیتا ہے کہ سانج کو اکشیت ڈیٹ پر لے گیا تھا جہاں ان دونوں نے خوب شراب پی تھی اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس وی آئی پی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں جہاں اس کا پی اے کہتا ہے کہ سر کی ہسٹری آپ دوبارہ سے لیجئے اب وائپ یہاں پر نہیں ہے تب ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ انٹر کورس میں کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہے اس لیے انہیں پرائیویٹ پارٹ پر انفیکشن ہو گیا ہے جو بات وہ اپنی بیوی سے چھپا رہے ہیں یہ سن کر سانج کو بہت گصہ آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کیسے دھوکا دے سکتا ہے پر وہ کچھ کہتے نہیں یہاں پر اپیسوڈ 6 ختم ہوتا ہے اپیسوڈ 7 کے شروعات میں رشی بھڑکتے ہوئے سندیپ سے کہتا ہے کہ سر اس کا علاج مت کرنا یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر سب کے ساتھ مجھے کر رہا ہے پر سندیپ کہتا ہے کہ مجھے میرا کام مت سکھاؤ کہتے کہ ہمیں اس کی بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے ورنہ یہ انفیکشن انہیں بھی فیل سکتا ہے پر سندیپ منہ کر دیتا ہے کہ ہم پرائیویٹ باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر اسی پیشنٹ کے پاس ٹیشٹ کے لیے آتا ہے تو اسے اس کی بیوی کھانا کھلا رہی تھی تب ہی ہلکا سہاتھ لگنے پر وہ کھانا ہی پھیک دیتا ہے جو بات رشی کو اچھی نہیں لگتی پر یہ لوگ کچھ کہنے ہی پاتے پھر جب اس پیشنٹ کی بیوی اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تب رشی ان کے پاس جا کر کافی دیتا ہے اور ان سے باتیں کرنے لگتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی گردن میں پرابلم ہے اس لئے وہ نے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے کہ جب اکشت ہسپیٹل آتا ہے تو سانج کو دیکھ کر رکھ جاتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے اور اکشت سانج کے لیے کچھ سیریسی ہوتا جا رہا تھا اس کے بعد یہ دونوں ٹائم نکال کر ملتے ہیں اور خوب باتیں کرتے ہیں یہاں سانج کو بھی اکشت پسند آ رہا تھا یہاں سے ان دونوں کی لبیشٹوری شروع ہو جاتی ہے حالانکہ ابھی تک کسی نے ایک دوسرے کو پروپوز نہیں کیا تھا اور دو دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں پھر اسی وی آئی پی پیشنٹ کی بیوی ریشی سے آ کر ملتی ہے اور خوب باتیں کرتی ہے تب ریشی بھی انہیں باتوں باتوں میں کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پتی کے بھار بہت سارے افیر چل رہے ہیں اس لئے آپ سمل کر رہنا اور ریشی بتاتا ہے کہ یہ گردن کا درد بھی آپ کو اس نے دیا ہوگا ہے نا جس پر وہ کہتی ہے ہاں ساتھ ہی وہ کہتی کہ میں یہ معاملہ اپنے طریقے سے دیکھ لوں گی اور آپ کا نام نہیں آئے گا آپ ٹینشن مت لینا یہاں ہی پر اپیسوڈ 7 ختم ہوتا ہے اپیسوڈ 8 کی شروعات نے اکشت سانج سہی باتیں کیے جا رہا تھا پھر اگلی صبح سانج روچی سے پوچھتی ہے کہ پتہ نہیں اکشت کے دل میں میرے لیے کیا ہے وہ کبھی کچھ پوچھتا ہی نہیں وہی آج اکشت سے ملنے انہربن نام کا لڑکا آتا ہے جو سائیڈ میں لے جا کر کہتا ہے کہ بھائیہ مجھے ایک میڈیکل لیو چاہیے کیونکہ میں نے بیچ میں چھٹی لے لی تھی اب اسکول والے وہی مانگ رہے ہیں تب اکشت پہلے تو منا کر دیتا ہے لیکن وہ لڑکا اس کے خاص میں تھا اس لئے وہ ایک روم میں جا کر وہ لیو کسی دوسرے ڈاکٹر کے نام سے بنا کر دے رہتا ہے وہی ہم روچی کو دیکھتے ہیں جو اس بار اکیلے ہی پوسٹ موٹم کے کام پر آتی ہے اور یہاں آج اکیلے وہ کافی اچھا کام کرتی ہے جس کی اس کے سینئر تاریف بھی کرتے ہیں وہی آج پلکت بھی اکیلہ تھا تو وہ بھی اپنا کام بڑے اچھے سے کرتا ہے اور یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ہی اکیلے ہوں گے تو ہی اچھا کام کر پائیں گے پھر یہاں اکشت کے لیے سانچ کافی لے کر آتی ہے اور دونوں پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی اکشت کو پتا چلتا ہے کہ اس کا اسٹیپ انڈلے ہو گیا ہے اور اسے تو روم کا رینٹ وگرہ سب دینا تھا اب پیسے کہاں سے لائے گا تب سانچ کہتے کہ میں کچھ مدد کروں لیکن اکشت منہ کر دیتا ہے کہ مجھے کسی کی ہیلپ لینا پسند نہیں ہے تب ہی اکشت پر رشی کا فون آتا ہے کہ کسی انیربن نے ایک آدمی کو بھیجا ہے ملنے جرائے اس سے تب وہ آدمی آ کر ایک میڈیکل لیو بنانے کے لئے کہتا ہے کہ میں بدلے میں دو ہزار روپے دے دوں گا یہ سنکر رشی کے من میں لالچ آتا ہے اور وہ اکشت کو بھی منہ لیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اسے میڈیکل لیو بنا کر دے رہتے ہیں اب ایسے کر کے اور بھی لوگ رشی اور اکشت کے پاس آتے رہتے ہیں میڈیکل لیو بنوانے کے لئے اور یہ دونوں اس سے پیسہ کمانے لگتے ہیں جس میں دونوں کو ہی مجا آتا ہے کہ چلو کھڑچہ تو چل رہا ہے پھر ایک دن سانج اکشت کو پکڑ لیتی ہے ایک آدمی کا میڈیکل بناتے ہوئے تو اکشت اسے سمجھاتے ہوئے باہر آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ آدمی بھی باہر آ جاتا ہے جنہیں بات کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر پکڑ لیتا ہے اور سوال جواب کر لے لگتا ہے یہی پر اپیسوڈ 8 ختم ہوتا ہے اپیسوڈ 9 کی شروعات میں یہ لوگ کسی طرح سے بات کو سمالتے ہیں اور سانج بھی کچھ نہیں کہتی جس پر اکشت سانج کو گلے سے لگا لیتا ہے پھر جب سانج گھر پر ہوتی ہے تب اس کی ماں سے آ کر کہتی ہے کہ تمہیں میری فرینڈ کے ہاں جوائن ہو جانا چاہیے اس سے ہمارا بھی نام ہوگا پر سانج منع کر دیتی ہے کہ جو میرا من کرے گا میں وہی کروں گی ادھر آج ریشی اور چیتنا پھر انٹیمیٹ ہونے کے بعد باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ریشی چیتنا سے پیار بھری باتیں کرتا ہے لیکن چیتنا ریشی کو جانے کے لئے کہہ دیتی ہے کہ پیار کا میرے گھر میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ادھر سپلائے روم میں آج ڈاکٹر سانج بیٹھا تھا تب ہی ماں آکشت کا ایک لائنٹ آتا ہے کہ مجھے میڈیکل بنوانا ہے جس پر سانج کو آج پوری بات پتا چل جاتی ہے اس لئے وہ سی سی ٹی وی میں جا کر چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ اب بچ نہیں پائیں گے وہی آج روچی اور پلکٹ بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہم اکیل ہی کافی اچھا کام کرتے ہیں اس کے بعد ان سب کو لائنٹ سے سانج بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کل ہمارے ہسپٹل سے میڈیکل لیف بنائی جا رہی ہے اس لئے وہ سب سے پوچھتاج کرتا ہے پر کوئی بھی کچھ نہیں بولتا اور اکشت بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بعد سانج بھی سب سے اپلیکیشن لکھواتا ہے کہ لکھو اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور یہ اپلیکیشن کی رائٹنگ اس میڈیکل سے مل جاتی ہے یعنی یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اکشت نے ہی وہ میڈیکل سے بنائی تھے تب اکشت سندیپ سے معافی مانگتا ہے کہ سر میں گریب ہوں اور خرچہ چلانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا پر آگے سے ایسا کچھ نہیں کروں گا جو سنکر سندیپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب معاف کیا لیکن تجھے میرے کام کرنا ہوگا تو بس سانج سے میری تعریف کر تاکہ وہ اپنے پیرنس کے سامنے میری تعریف کرے اور مجھے ان کے ہسپیٹل میں جوب مل جائے کیونکہ مجھے بھی پیسہ کمانا ہے یہ بات مان کر اکشت چلا جاتا ہے یہی پر اپیسوڈ 9 ختم ہوتا ہے اپیسوڈ 10 کے شروعات میں اکشت سے سب پوچھتے ہیں کہ آکر سندیپ تیر سے اتنی کیا باتیں کر رہا تھا لیکن اکشت انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا پھر وہ سانج سے باتیں کرنے لگتا ہے اس کے بعد رات کو ہم رشی اور چیتنا کو کار میں انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں رشی آج پھر پیار بھری باتیں کرتا ہے اور چیتنا کا مور خراب ہو جاتا ہے تب باتوں باتوں میں چیتنا بتا دیتی ہے کہ میرے سے پہلے بھی کسی نے پیار کیا تھا جس کا میں جواب نہیں دے پائی اس لئے تو ایسا مت کر یہ سن کر رشی سمجھ جاتا ہے کہ شاید وہ لڑکا ڈاکٹر سندیپ تھا اور چیتنا بھی ہاں کہہ دیتی ہے گھر پھر اگلے دن جب سب لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں تو اکشت اپنے کام پر لگ جاتا ہے ڈاکٹر سندیپ کی تاریف سانج کے آگے کرنے میں اور اس کی اچھی تاریف سن کر سانج کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا اب ایسے ہی کر کے اکشت کئی بار سندیپ کی تاریف سانج کے آگے کرتا رہتا ہے پھر یہاں جب رشی اور چیتنا ساتھ میں ہوتے ہیں تب سندیپ یہ دیکھ لیتا ہے اور وہ رشی کو بلا کر کام کرنے کے لئے کہتا ہے تب رشی کو لگتا ہے کہ شاید سندیپ اس سے جل رہا ہوگا اس پر وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں جو کی دور سے چیتنا بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ گصے میں رشی کو لے کر جاتی ہے مہی سانج آج روچی سے کہتی ہے کہ یہ اکشتھر چیز میں کمپیٹ کرتا رہتا ہے بارس نے آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلوگی یا نہیں بھائی یا چیتنا ریسی کو ڈاڑ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری عمت کیسے ہوئی سندیپ کو کچھ کہنے کی یہ تمہارا اور میرا سیکرٹ تھا لیکن تم نے اسے بتا دیا خیار اس کے بعد اکشت سانج کے پاس آتا ہے اور باتیں کرنے لگتا ہے پھر بات ہوئی باتوں میں وہ پھر سے ڈاکٹر سندیپ کا نام لیتا ہے جس پر سانج بھڑک جاتی ہے کہ مجھے سندیپ نہیں پسند مجھے تم پسند ہو لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ڈیٹ پر چلنے کے لیے نہیں پوچھا یہ بات سن کر اکشت حران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا گہ رہی ہے یہی پر اپیسوڈ 10 ختم ہوتا ہے دوستو اب یہ سیریز کافی بڑی ہے اس لیے آگے کے اپیسوڈ ہم جلدی ایکسپلین کر دیں گے جس میں ہمیں ان دونوں کی لوگ سٹوری اور ان کے کانٹ دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو یہ سارے اپیسوڈ سے جلدی چاہیے تو کومنٹ میں پارٹو لکھ دینا ہم کالی ایکسپلین کر دیں گے باقی اگر آپ پہالی میں آئی ایک کمال کی سیریز دیکھنی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے